بازیوں میں کافی پروازیں نہیں ہیں اس کبوتر نے اور شام شام کی پروازیں تو میں نے خود دیکھئی ہیں اگر بات کریں دو ہزار بائیس کی جس میں رات رہ گیا تھا تو اگلے دن کتنے وجہ آیا تھا؟ دس وجہ آیا تھا اگلے دن یہ دس وجہ کبوتر گیا تھا باپیس آیا تھا دیکھیں اس کیپروں کا غرین شوک جی نمزکار دوستو کیا حال چل ہے سب بھائیوں کا سب بھائیوں کو میرا نمزکار عذاب اور سسری گال تو کیسے ہیں سب بھائی سب ٹھیک ٹاک ہے سب کھیریت ہے تو آئے ہوب سبچے بھی ہوں گے تو دوستو آج آئے ہیں ہم کھانے چک میں ساحل بھائی کے چھت پہ تو کافی بھائی ہیں جو ان کو فرنگی نام سے جانتے ہیں میکسمم جو بھائی ہیں سب ہی فرنگی نام سے جانتے ہیں اور آج ان کی شرط پہ آئے ہیں ہم آج آپ کو ان کے جو فیمس جو مشہور ہوئے کبوتر اس کا شوک رہیں گے اس بریڈ کا نام بھی میں آپ دوستوں کو بتا دوں کافی جانتے ہیں اس بریڈ کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں کور کمانڈر انہوں نے رکھا اس کا نام اور آج باپ بیٹے کا آپ کو شوک رہیں گے تو کافی مزا ہے گا آپ دوستوں کو اس کبوتر کو دیکھ کے بھی آپ کو آپ کمنٹس بھی کرئے گا اور آپ دوستوں جیسے پتہ ہی ہے کہ اس شت سے میں نے کافی سارے بازیوں کے میں نے ویو اٹھائے ہیں دو ہزار اگر بائیس کی بات کریں شام شام کی پروازیں اس شت نے دھی ہیں اور اس سیزن میں بھی شام کی پرواز دھی ہیں پانچ بج کے تیس منٹ پہ ان کا جو لاسٹ کبوتر بٹھتا اس سیزن میں گولڈن کبوتر اور پچھلے سیزن کی بات کریں ان کا کور کمانڈر پٹھا ابو گر کا اس کا شوک کراؤں گا اس سے پچھلے بار کی جو گرمی ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے اور وہ ایک یادگار موسم ہے کافی تپس گرمی جو کبوتر آتا تھا وہ مری آتا تھا میکسیمم کبوتر اس گرمی میں ان کا ایک کبوتر تھا کور کمانڈر پٹھا ان کے گھر کا جو رات بار بھی رہا ہے آئے اس کا بھی شوک رہیں گے آپ دوستوں کو تو ضرور ویڈیو کو لاسٹک دیکھئے گا اور یہ چیمپئن شات ہے تو سب سے پہلے آپ کو میں اس شت کا بھی آپ کو ویڈیو دکھا دوں ایک وار فیر آپ دوستوں کو یہ دیکھیں جو چھت اس چھت سے کافی اچھے پروازیں دی ہیں اس شت نے اور بات کریں دو ہزار اکیس بائیس تیز گیارہ نال بہارہ میں پہلے چار رینکنگ میں ان کا نمبر رہا ہے اور ون ٹو ون کے بھی کافی انہوں نے بازییں جیتی ہیں ہر جیت تو بنی ہیں بٹ اگر بات کریں جیت کی تو کافی بازی ہیں اس شت سے ونر ہوئی ہیں اور ونر شت اور چیمپئن شت کہ لو ہمارے آرسپورا کی تو ان کا آج مین کبوتا کا شو کرانے جا رہے ہیں کور کمانڈر کا جیت دوستو ایک اور بات شیئر کرنا چلوں آپ دوستو کے ساتھ جو سائر بھائی ہیں جو ان کے استاد ہیں کافی سارے بھائی ہیں ان کے استاد کا نام جانتے ہوئے ہیں جو نہیں جانتے ہیں میں ان دوستو کو بتاتا چلوں جو ان کے استاد ہیں ان کا نام ہے استاد عمید صدزم جی ہمارے جمہو کے رہنے والے ہیں تو ان کے کافی شاگید ہیں جنہوں نے اس سال میں کافی انعام بٹھو رہے ہیں کافی شتوں نے تو چلیئے وی بیڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں جی کور کمانڈر ہمارے ساتھ بھائی ساحل بھائی ہیں جو آئے اپنے کور کمانڈر کا شوق رہیں گے ہمارے ویورز کو اور جی ان کے ہاتھ میں کبوتر ہے اور اس کی کبوتر کی ہیسٹری کے بارے میں پوچھیں گے اور کیا پروازیں دیں ہیں اس کبوتر میں اس کے بارے میں بھی پوچھیں گے تو نمازکار بھائی جی نمازکار وی جی جو آپ کے ہاتھ میں کبوتر ہے جس نے اپنے بریڈ کا بہت ہی نام اپنا بنایا اس بریڈ نے تو ایک ثابت کر کے بتایا ہے اس کبوتر نے اس کی بریڈ نے بھی جتنے اس کے بچے نکلے ہیں بازیوں میں کہ اپنے بلڈ میں کتنے پکے ہیں اور شائب پروازیں دیں ہیں اس کبوتر نے تو اس کبوتر کی آپ تھوڑی سی ہسٹری بتائیں یہ اپنے جو لائے کان سے اور ایک کیا کیس کے کردہ رہے ہیں بازیوں میں میرے گھر کا ہی پتھا سٹارٹنگ سے یہ بڑا کبوتر پکڑا سا میں نے پارکا اس کا بچہ نکالا کر گئی یہ خود بھی دو یار بیس چام چام کو پروازے دی چام کو ساتھ ساتھ بے نکل دا اسیمان میں اس کو بریڈ میں ڈال دیا پتھے کو چام کیا ہے یہ دو کون سے سیزن سے اڑا ہوا ہے کبوتر انیس سو بیس میں دو سال لگتا ہے چامپی رہا جے بھی کیا کتنی لاشت کتنی پرواز اس کبوتر نے اگر دی اگر بات ہے چی ساتھ بے لاشت کو نکل دا ہے جے دوستو یہ دیکھیں جی اس کبوتر کی کوائٹی دیکھیں آپ دوستو اس کی پہلے آپ اس کا آئیس کا شوق کریں یہ کور کمانڈر اس بریڈ کا نام دیا ہے بھائی نے یہ دیکھیں آگ کی چمک دیکھ لیں پرکہ بھی آپ کو بتا دیں اور یہ دیکھیں یہ پر دیکھیں کیا نیاب پر رہے ہیں اس کبوتر کے ان کا بریڈر کبوتر ہے دیکھیں دوستو کمنٹس کر کے بھی تانا آپ دوستو نے کیسے لگ رہی ہے آپ کو یہ بریڈ کور کمانڈر یہ دیکھیں اس کو کلسیرہ کہہ لیں کالا چینہ کہہ لیں بریڈ تو وہی ہے بر ایک بریڈ کو اپنا نام دی ہے بھائی نے جو ان کے پاس چیمپئن ہوئی ہے یہ بریڈ تو یہ ہر سیزن میں اچھا رزلٹ دیتے ہیں یہ پرفومنس والے کبوتر ان کے یہ بریڈر کبوتر تو چلیے اس کا بھی پٹھے کا بھی شوق کرائیں گے آپ دوستوں کو تو اب دوستو آپ کو اس کے پٹھے کا شوق کرانے جا رہے ہیں اور اس نے بھی کافی یہ دیکھیں اس کے پروں کا گھرین شوق تو ابھی اس کی باہر کی کلی کچھ نئے آرہی ہے تو پروں کی آپ شیپ دیکھیں خوبہ خوب پورا باپ کے گیا ہے یہ یہ کور کمانڈر کا پٹھا اس کی آئیز دیکھ لیں یہ اس کا پورا کلر دیکھیں آپ دوست اور یہ دیکھیں اس کی ٹیل اس کو بورا یہ کلر دیکھیں تو دوستو اب آپ دوستوں کو ہم کروانے جا رہے ہیں ایک اور کبوتر کا شوق تو جے وی کبوتر بھائی کا چیمپین کبوتر ہے دو ہزار اکیس کا بھی بات کریں اور بائیس کی بھی بات کریں تو دو ہزار بائیس میں اس کبوتر نے پروازیں دی تھی ساڑھے چار بجے تک یہ کبوتر اوڑا تھا انڈ کیا ہوا شاید میں نے اس کی ویڈیو بھی ڈالی ہوئی ہے بازیوں کی ٹائم ساڑھے چار کے قریب یہ بیٹھا تھا تو اس ٹائم آپ دوستوں کو معلومی ہیں کہ کافی ٹیمپریچر اور گرمی میں ہیمینوٹی نہیں تھی اس ٹائم تو اس میں یہ کبوتر شام شام میں اور اکیس میں بھی شام کوئی بیٹھا جائے اور بائیس میں بھی یہ ان کا چیمپین کبوتر تو چلیے اس کا بھی شوق کراتے ہیں اس کبوتر کا تو سب سے پہلے اس کی آئیس کا شوق کریں تو اب آپ اس کا پرپلے کا بھی شوق کریں یہ کبوتر کلیرس میں چلتے ہیں اس کے ویسے یہ کبوتر کبھی یہ دیکھیں پرپلوں کے شیب دیکھیں آپ دوست یہ دیکھیں اور لیند کتنی ایک پرپل میں یہ دیکھیں دون میں بھی بینائے پر نکال رہا کافی اچھا کبوتر ان کا سینئر کبوتر بازیوں میں بھی اڑا ہے تو اب اس کو بریڈنگ میں ڈالا ہے انہوں نے یہ دیکھیں پنجے دیکھیں اس کے یہ دیکھیں پنجے تو دوستو یہ بھی دیکھیں ایک اور چیمپئن کبوتر اس کو کہہ لیں یہ سیزن دو ہزار بائیس اور دو ہزار تیس میں اس کبوتر نے پروازے دی ہیں تو یہ اس سیزن میں تو ساڑھے چار وجہ یہ بیٹھا تھا تو پچھلی سیزن میں بھی چار ساڑھے چار کی پروازیں دی ہیں اس نے یہ دیکھیں اس کی آئیز یہ بھی ان کا چیمپئن کبوتر ہے ہر سیزن میں لگی کہہ لیں یہ دیکھیں ابھی بھی اس کے اس سیزن میں جو بڑا ابھی تک پا رہا ہے اس کے نیچے کلر لگے ہیں تو یہ سٹیمپیں میں شاید سیزن کی یہ لگی تھی یہ دیکھیں ابھی تک سٹیمپیں کا نشان پڑے ہیں یہ دیکھیں تو اس نے دو تین سٹیمپیں کھائیں اس نے بھی ان کے سٹیمپیں بھی ختم ہوگی ہیں یہ دیکھیں ایک جے سٹیمپ لگی ہے ایک جے بلیک بلیک لگی ہے میڑ کی ہے ایک جے سٹیمپ لگی ہے یہ کافی اچھے پرواز دی ہیں جن کو بوتروں نے آج آپ کو اسی کا شوق قرار رہے ہیں اور اس میں کیا قوالٹیز ہیں وہ آپ جرور دیکھیں تو اس کے پرواز بھی آپ کو شوق کرا دیتے ہیں یہ دیکھیں اس کے بھی نائے پر آ رہے ہیں تو پرواز کی اگر آپ بات کر دے تو لیندھ یہ دیکھیں کتنے بڑے پر ہیں یہ دیکھیں یہ کریز میں چل رہا ہے تو باقی آپ اس کے پرواز کی لیندھ دیکھ لیں چڑھائی دیکھ لیں پروں کی کافی اچھا ریزلٹڈ ہے ان کا ایماندار کبوتر کہہ لیں جس نے بیٹھنا ہی بیٹھنے گھر پہ آنا ہی آنا ہے تو فان ہو چاہیے کچھ بھی ہے تو اس کا نبی پرسند جو کہلو کی ایک امید رہتی ہے کہ یہ کبوتر گھر پہ آئے گا ہی آئے گا اس کا نام انہوں نے رکھا چھوٹا گولڈن تو یہ تھے دوستو ان کے جو بریڈر کبوتر اور جو بریڈنگ میں لگائیں انہوں نے اور ان کی جو چیمپین ہوئے کبوتر اس کا شوق رہا ہے تو ضرور کمانس کر کے بتانا ہے آپ دوستوں کو کیسے لے گئے اور حالی میں بھی یہ نیا سارٹ اپ بھی تیار کر رہے ہیں جو دیکھیں اب یہ بریڈنگ سارٹ اپ تیار کر رہے ہیں جو دیکھیں اس میں بھی ہول سے رکھے ہیں بھائی نے وینڈیلیشن کے لیے جو دیکھیں جہاں پہ بریڈنگ بگرا کروائیں گے تو کیسے لگی دوستوں آج کی ویڈیو جرور کمانس کر کے بتائیے گا اور ایسی یہ آپ دوستوں اچھے چھے کبوتروں کے اور چیمپین والے کبوتر اور بریڈر کبوتر کا شوق کرائیں گے آج کے لیے اتنا ہی جلد ملیں گے آپ دوستوں کے ساتھ ایک اور نائے ویڈیو میں موسیقی